سب سے پہلے ملیں اس گھرانوں کے بچوں کو ریاضی پڑھاتا ہوں زر چہرے والے دبلے پتلے دراز کا دھیر عمر آدمی نے اپنے مختصر سات عارف کرواتے ہوئے کہا تھا اسی دوران میسیس جانز نے پہلی منزل کرائے پر لینے کے خواہش مند امیدوار کی شخصیت کا چائزہ لیا اس کے لب و لہچے اور چہرے مہرے سے شرافت کے آثار نمائی تھے آپ چاہے تو ان معززین سے میری بابت ضروری معلومات حاصل کر سکتی ہیں اس نے چند شخصیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا نہیں شکریہ مسٹر آندرے میرے خیال میں اس کی کوئی ضرورت نہیں میں نے اپنے اشتہار میں بحالت مجبوری ان چیزوں کا تذکرہ کیا تھا آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کسی کا کیا بھروسہ میں ایک تنہا بیوہ عورت ہوں اور اس مکان کے گران فلور پر رہتی ہوں سب سے اوپر کی منزل پر ایک پاندری صاحب رہتے ہیں بے حد شریف بلکہ فرشتہ صفت انسان ہے انہیں یہاں رہتے ہوئے پونی گیارہ سال ہو چکے ہیں مگر کیا مجال جو کبھی کوئی اونچ نیچ والی بات ہوئی ہو دوسری منزل پر ایک بینک آفیسر اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہے انتہائی معقول آدمی ہے ہمیں ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہیں ہوئی یقین کیجئے کہ ایسا امدہ مکان اور اتنا پرسکون محول آپ کو ڈھوننے سے نہیں ملے گا سچ مچ گوشہ آفیت ہے بیچاری میسس جونز کو اپنے مکان کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملانے پڑ رہے تھے وقت وقت کی بات ہوتی ہے کمر توڑ مہنگائی اور ایک عرصے سے پہلی منزل کے خالی پڑے ہونے کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی ادھر نوکرانی کے بھوہڑ بننے ناک میں دم کر رکھا تھا تنخواہ تو کم لے دی تھی مگر کوئی کام درست نہیں ہوتا تھا میسس جونز اس انتظار میں تھی کہ پہلی منزل کے قرائے پر اٹھتے ہی اس نکمی نوکرانی سے جان چھڑائیں اور زیادہ تنخواہ پر کوئی باقاعدہ کرینے کی خادمہ رکھیں یہ لیجئے دو ماہ کی رقم پیش کی آندر نے نئے نئے نوٹ میسس جونز کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا شکریہ یہ لیجئے مکان کی چابی میسس جونز نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے چابی قرائدار کے ہاتھ میں تھما دی وہ اپنے کیاس پر بہت خوش تھی آدمی واقع معقول تھا قرائے کے معاملے میں ذرا بھی سودے بازی نہیں کی آندر کی شخصیت مسالی تھی رات کو شریفوں کی طرح چلدی سو جانا اور صبح مناسب وقت پر بیدار ہونا نہ کوئی شکایت نہ ہی شکوا نہ توڑ پھوڑ کمرہ صاف ستھرا اور سب چیزیں اپنی اپنی جگہ کرینے سے رکھی ہوئی تھی قرائے کی ادائیگی وہ مقررہ وقت آنے سے پہلے ہی کر دیا کرتا تھا اس کے جانے اور آنے کے اوقات اس کی طرح مقرر تھے کہ آدمی اپنی گھڑی ملا لے ایک روز مسس جونز نے اس کی ادم موجود کی میں اس کے کمرے کا چائزہ لیا ووڈروب میں کپرے انتہائی سلیکے سے لٹکے ہوئے تھے ایک طرف سفید دستانے اور خوبصورت اوورکوٹ رکھا ہوا تھا دوسرے کونے میں جھوٹوں کی ایک بڑی تعداد مگر نہایت گرینے سے ایک ایک چیز مسس جونز کو چونکا رہی تھی قد آدم خوبصورت آئینہ پوری دیوار کی طرف تھا حالکہ یہ آئینہ اس کمرے کی خوبصورتی میں نمائیہ اضافہ کر رہا تھا جبکہ اس نئے آنے والے گرائے دار نے آئینے کو موڑ کر دیوار کی طرف کر دیا تھا مسس جونز نے سوچا آخر اس نے ایسا کیوں کیا ان کے ذہن میں بار بار یہی سوال پیدا ہو رہا تھا اتنے خوبصورت آئینے کے ساتھ اس نے یہ زیادتی کی یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے انہوں نے اپنے ذہن میں سوچتے ہوئے کہا پھر دو تین دن بعد جب وہ دوبارہ جائزہ لینے کے لیے آندرے کے کمرے میں گئی تو حیران رہ گئی قد آدم آئینے کا رخ پھر دیوار کی طرف اور اس کی بھدی پشت کمرے کی چانب تھی اتنے حسین آئینے کے ساتھ یہ بدسلو کی توبہ توبہ بھائی یہ نوجوان سلی کے والا تو ہے مگر اتنا ہی بدسوق بھی ہے مسس جونز نے دل ہی دل میں کہا اور دوسرے لمحے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید آئینہ ٹوٹ گیا ہے اسی وجہ سے آندرے نے اس کا رخ تبدیل کر دیا ہے آئینے کے ٹوٹ جانے کے خیال سے اس کے دماغ کو ایک زبردست تھچکا لگا اور کامتے ہاتھوں سے اس نے اس کا رخ موڑا تو آئینہ بالکل صحیح سلامت پایا اب اس کا تجسس اور بھڑ چکا تھا آئینے کی پشت دیوار کی طرف اور رخ کمرے کی طرف کر کے وہ پھر چلی آئے اور جائزہ لینے کے لیے آئندہ روز کا انتظار کرنے لگی اور جب وہ دوبارہ کمرے کا جائزہ لینے گئی تو حسب معمول آئینے کا رخ بدلا ہوا تھا بہت دیر سوچتی رہی کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے اس کے ذہن میں صرف ایک ہی وجہ آئی وہ یہ کہ آئینے کے اگ سے مسٹر آندرے کو انتالے کے وقت دکت محسوس ہوتی ہوگی کیونکہ وہ نظر کمزور ہونے کی وجہ سے موٹے موٹے شیشوں والی اینک استعمال کرتے تھے مگر فوراں ہی ایک دوسرا خیال بھی ذہن میں آیا ہو سکتا ہے انہیں یہ آئینہ پسند ہی نہ ہو اس کشمکش کے عالم میں ایک روز انہوں نے جاتے ہوئے اس سے پوچھ ہی لیا کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں محسوس کرتے آپ آندرے نہیں میسس جانس میں بالکل آرام سے ہوں اس نے جواب دیا تھا تکلف نہ کیجئے گا اگر کوئی بات سرہ سے بھی ناکوار گزرے تو کمرے میں کوئی بھی چیز آپ منگوا سکتے ہیں آپ مجھے بتا دیجئے گا میسس جانس نے اسرار کیا نہیں خاتون میں نے عرض کیا ہے نہ کہ میں ہر طرح سے مطمئن ہوں اس نے نہائیت نرمی سے جواب دیا اگر آپ کوئی کمرے میں چیز تبدیل کروانا چاہتے ہوں تو بلا تکلف فرما دیجئے گا میسس جانس کا اشارہ قد آدم آئینے کی طرف تھا مگر واضح طور پر اس کے تذکرے سے وہ ہچکچا رہی تھی ان کے یہ الفاظ سن کر آندرے نے قدر توقف کیا اور میسس جانس کو توقع ہو گئی کہ اب وہ آئینے کا ذکر کرے گا نہیں میسس جانس ہر چیز میری مرضی کے این مطابق ہے آپ بتائیے کہ آپ کو تو مجھ سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آندرے کے لہشے میں انتہائی انکساری تھی میسس جانس کے لیے آندرے کا یہ جواب خاصا مایوس کن تھا آپ کے جانب سے تو کوئی تکلیف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ تو ایک مسالی انسان ہیں میسس جانس بولی ذرہ نوازی ہے آپ کی آندرے نے کہا اور سیڑیاں اترتے ہوئے چلا کیا آندرے کے چلے جانے کے بعد میسس جانس کا تجسس اس میں اور بڑھ گیا تھا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے کمرے کی مزید تلاشی لی جائے موقع بھی غنیمت تھا کیونکہ وہ ابھی ابھی گھر سے گیا تھا اور معمول سے پہلے اس کی واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا چنانچہ انہوں نے کتابوں کے اوراک الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیئے مگر لاحاصل ہنسے اور ترہ ترہ کی علامتیں ان کی سمجھ سے قطعی بالہ تر تھی کہیں مختلف شکلیں منی ہوئی تھی اور کہیں کہیں دائروں اور زاویوں کی طرح کی چیزیں تھی جن کا سمجھنا محال تھا عبارت کا تو کہیں نام و نشان تک نہیں تھا کچھ نہ سمجھتے ہوئے انہوں نے میز کی دراز کھول کر دیکھی باریک باریک کانکسوں کی ایک گڑی تھی ان کانکسوں پر روشنائی سے مختلف قسم کی آڑی ترچی لائنیں کھینچی گئی تھی اولٹ پلٹ کے دوران میسس جانس کے نگاہ ایک کاغذ پر پڑی اور وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی قد آدم آئینہ کی ڈرائنگ اس پر بنی ہوئی تھی اور سرخ روشنائی سے اس کی لمبائی چوڑائی تہری تھی آخر اس کا مقصد کیا ہے انہوں نے ڈرائنگ پر نظر مرکوز کرتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کیا اس کے بعد مختلف زاویوں سے اس کا چائزہ لیا مگر اس پرسرار گتھی کا کوئی سیرہ سمجھ میں نہیں آیا ایک ناکہ پلے بیان سا خوف ان کے ذہن پر چھانے لگا تھا کس قدر حیرت انگیز معاملہ ہے انہوں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اور جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑی مکڑی کے جالے کی طرح کوئی چیز ان کے گال سے چھو گئی ہوا میں مولک کوئی چیز میسیس جانس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ریشم کا ایک پاریک سا تار تھا ایسے ہی اور گئی تار چھت سے لٹک رہے تھے میسیس جانس کو اپنی ریٹ کی ہٹی میں سرٹی کی ایک لہر دوٹی ہوئی محسوس ہوئی کمرے کے درو دیوار پر پرسراریت چھانے لگی تھی ایسا لگتا تھا جیسے کمرے کی تمام چیزیں آپس میں سرکوشیاں کر رہی ہوں میسیس جانس کا مارے خوف کے پورا حال تھا وہ تیسی سے سیڑیاں اترتی ہوئی آئی اور اپنے کمرے تک پہنچ گئی میسیس جانس کے تماغ میں ایک عجیب سی کشمکش اور بیچینی پیدا ہو گئی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بیچینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا ہر وقت وہ اس پرسرار کتھی کا حل تلاش کرنے کی جستجو میں رہنے لگی ایک روز وہ اسی سوچ بچار میں تھی کہ خادمہ دوڑی ہوئی آئی میسیس جانس ذرا کمرہ چل کر دیکھئے اس نے ہامتے ہوئے کہا اور خدایا کیا مسیبت آگئی ہے میسیس جانس نے گھبراتے ہوئے پوچھا مسیبت کوئی نہیں آئی میسیس جانس لیکن آپ خود چل کر ایک بار دیکھ لیجئے میسیس جانس نے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کے کمرے تک پہنچ گئی کمرے میں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ سارے فرش پر چوک سے ترہا ترہا کی شکلیں دائرے اور زاویے بنے ہوئے تھے ٹھیک ہے تم نیچے جاؤ میں مسٹر آندرے سے اپنے آپ ہی بات کر لوں گی میسیس جانس نے اپنی خادمہ سے کہا میڈم ذرا چھت کی طرف تو دیکھئے خادمہ نے اپنی مالکین کی توجہ مبزول کراتے ہوئے کہا میسیس جانس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ریشن کے بے شمار تار چھت سے لٹکے ہوئے تھے اسی طرح کا ایک تار میسیس جانس کے کال کو چھو گیا تھا میسیس جانس کا ذہن اور علج گیا تھا سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آندرے کس قسم کا شخص ہے شاید اس بات کے خبر آندرے کو ہو چکی تھی اگلی صبح ہی اس نے میسیس جانس کے دروازے پر دستک دی اجازت لے کر اندر آ گیا اور بولا دراصل میں نے فرش پر کچھ شکلیں بنائی تھی اور ریشن کے کچھ تار بھی لٹکائے تھے تاکہ میں ریاضی کے کچھ مسئلوں کو حل کر سکوں میں نے سوچا کہ شاید آپ کو ناغوار گزرا ہو اسی لئے چل کر آپ سے معذرت کر لی جائے آئندہ ان کی بجائے کاغذ کی پٹیاں استعمال کروں گا اور پن کے ذریعے کالین کے ساتھ ہی باندھوں گا آپ مہربانی فرما کر اپنے خادمہ کو بتا دیجئے کہ وہ میری چیزوں کو نہ چھیڑا کرے ورنہ مجھے یہ سب کچھ دوبارہ بنانے میں خاصی دکت پیش آتی ہے اس کی بات سن کر میسیس جانس نے اسے شکریہ کہا اور وہ کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا کچھ ہی دنوں بعد آندرے ایک بہت بڑا صندوق اٹھا کر لیایا تھا اس کا کہنا تھا کہ اس میں اس کی کتابیں ہیں میسیس جانس نے صندوق کی حجامت دیکھتے ہوئے کہا آپ اتنی ساری کتابوں کو رکھیں گے کہا میرا مطلب ہے کہ کمرے میں اتنی جگہ نہیں ہے میسیس جانس نے حیرانگی اور چھچک کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا آپ اس کی فکر نہ کریں میں کسی نہ کسی طرح گنجائش پیدا کر ہی لوں گا اور پھر چند دنوں بعد اتنا ہی بڑا وہ ایک اور صندوق لیایا میرے کچھ آلات بھی آنے والے ہیں آندرے نے تذکرے کے طور پر میسیس جانس سے کہا تھا یہ آلات ریاضی سے متعلق ہوں گے اس سے قبل کہ میسیس جانس کے موں سے کوئی لفظ نکلتا وہ پھر بولا جگہ کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں انسان کو چیزیں رکھنے کا ڈھنگ آنا چاہیے جگہ تو آپ سے آپ ہو ہی جاتی ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سے کوئی زہمت نہیں ہوگی دراصل یہ آلات اور کتابیں میرے کام کے لیے بہت لازمی ہیں میسیس جانس کو ان صندوقوں کے آنے سے کوئی پریشانی لاحق نہیں تھی کیونکہ آندرے نے اس قدر احتیاط سے کام لیا تھا کہ درو دیوار پر کہیں کوئی خراش تک نہیں آئی تھی اور نہ ہی کسی قسم کا کوڑا کیکٹ پھیلا تھا مگر ایک بات نے میسیس جانس کو پریشان کر رکھا تھا وہ یہ کہ آندرے کے غیر موجودگی میں جب اس نے اس کے کمرے کا جائزہ لیا تو وہ حیران رہ گئی کتابوں اور آلات کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا اس نے آندرے کو گھر سے کوئی چیز باہر لے جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا نہ ہی کوئی ملاقاتی اس دوران آندرے کے پاس آیا تھا پھر یہ سب سامان کہاں گیا زمین کھا گئی یا دیواریں نکل گئیں معاملہ ان کی سمجھ سے باہر تھا اور ایک ناکہ پلے بیان خوف اسے گھیڑ چکا تھا اور پھر اس نے دیکھا کہ پہلے کی طرح رشم کے تار چھت سے لٹک رہے ہیں اور قد آدم آئینے کا رکھ بھی دیوار کی طرف تھا آخر ان کا کیا مقصد ہے یہی سوال ان کے ذہن کو کھائے جا رہا تھا خدا کا شکر ہے کہ جنگ کا زمانہ نہیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں انہیں وائلس کا کوئی سلسلہ سمجھتی میسیس جونز نے دل ہی دل میں کہا کالین پر بنی ہوئی شکلوں زاویوں اور دائروں وغیرہ کا ان ریشوں سے تعلق تو کسی حد تک سمجھ میں آ جانے والی بات ہو سکتی تھی مگر دھیروں کے تاپوں اور آلات کی پرسرار طور پر کمرے کے غائب ہونے سے میسیس جونز کو عجیب درہا کا تجسس ہو رہا تھا پھر اچانک ہی انہیں اپنے اعتقید خوف کے دائرے سے پھیلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اسی دوران میسیس جونز کی ملازمہ نے نوکری چھوڑنے کا نوٹس دے دیا میسیس جونز نے اگرچہ اس سے اس کی وجہ دریافت نہیں کی مگر ان کا ذہن یہی کہہ رہا تھا کہ اس نے آندرے کی حرکتوں سے ڈر کر ایسا کیا ہے اب تو میسیس جونز بھی اس کی پرسرار شخصیت سے بری طرح خوف زدہ تھی اس کے آنے جانے کے اوقات پر وہ ادھر ادھر ہو جاتی تاکہ اس سے واسطہ ہی نہ پڑے نینزی کی جگہ اب ایک اور ملازمہ آ گئی تھی جو ایک نیٹر دہاتی لڑکی تھی اسے آندرے کی حرکتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا مگر میسیس جونز کی حالت دن بہ دن غیر ہوتی جا رہی تھی راتوں کو وہ بستر پر لیٹی ہوئی سوچتی رہتی اور اس کے کان کسی متوقع پرسرار آواز یا آہٹ کی طرف لگے رہتے بیچینی کے اس سلسلے کو ختم کرنے کا ایک ہی حل تھا یعنی اس کو گھر سے چلتا کر دینا میسیس جانس نے کئی بار سوچا بھی کہ اس کو مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دے مگر اس سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا آندرے پابندی سے ہر ماہ کی رقم اسے دے دیتا تھا ایسی صورت میں آندرے سے مکان خالی کروانے کا کوئی جواز انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا مگر پھر اس نے ایک ترقیب سوجی اس نے سوچا کہ میں ایک ترقیب آزماتی ہوں مہنگائے کی آر میں مکان کا قرائعہ دوگنا بلکہ چوگنا کر دوں گی ظاہر ہے کہ اس کے لئے یہ مطالبہ ناقابلے قبول ہوگا اور مجبوراً اسے مکان خالی کرنا پڑے گا رات کے وقت لیٹے لیٹے میسیس جانس نے یہ چال سوجی اور صبح ہوتے ہی وہ آندرے کے پاس گئی اور بہانہ پیش کر دیا میسیس جانس کی بات سن کر آندرے بولا واقعی اس مہنگائے نے تو کمر ٹوڑ دالی ہے آندرے کے اس جملے نے میسیس جانس کو خوش کر دیا تھا اس کا مطلب تھا کہ آندرے بھی مہنگائی سے پری طرح متاثر تھا اور اس قدر قرائے کا پوجھ اس کی قوت پرٹار سے باہر تھا مگر اس کے اگلے ہی جملے نے میسیس جانس کی توقعات کو خاک میں ملا دیا تھا آپ فکر نہ کریں مجھے خود احساس ہے اور یہ کہہ کر اس نے میسیس جانس کے مطالبہ کی شرعہ کے مطابق آئندہ تین ماہ کا پیش کی قرائے ادا کر دیا میسیس جانس اپنے منصوبے کی ناکامی سے ابھی سملنے نہیں پائی تھی کہ وہ پھر بول پڑا آپ فکر نہ کریں دراصل بات یہ ہے کہ اس مکان میں مجھے بے حد سکون اور آرام میسر آیا ہے اور یہ سب آپ کی قابل عزت شخصیت کا عطیہ ہے تعریف دو عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے چنانچہ آندھرے کے ان الفاظ نے میسیس جانس پر ایک جادو کا سا اثر کیا اس کا دل نہ جانے کیوں آندھرے کی جانب ماہل ہو گیا تھا اور وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ کاش وہ وہاں سے کبھی نہ جائے اس دن کے بعد سے آندھرے کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں اٹھنا بہنا میسیس جانس کا معمول بن گیا ایسا کرنے سے اسے ایک ناکہ پلے بیان سکون ملتا تھا ایک روز آندھرے کی عدم موجودگی میں وہ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک ان کی نظر ایک خط پر پڑی یہ خط میز پر پڑا تھا اور اس میں کسی نو عمر لڑکے کی تحریر تھی تحریر کا مطن حسب زیل تھا جناب من میں نے آپ کی ہدایتوں پر عمل کیا ہے حالانکہ ایسا کرنے میں مجھے خاصی دشواری پیش آئی ہے میں صبح چار بجے بیدار ہوا اس کے بعد پھر نیم تاری ہو گئی کوئی دس منٹ بعد آپ کی فرمانے کے مطابق میری آنکھ پھر کھل گئی ایک منٹ بعد میں پھر سو گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد میری آنکھ دوبارہ کھل گئی عجیب و قریب کیفیت تھی جسے پیان نہیں کیا جا سکتا جیسے کہ آپ نے توقع ظاہر کی میں اس کیفیت سے خاصہ خوف زدہ ہوا اور اس خوف سے نجات پانے کے لیے جلد ہی دوبارہ نیند کی آگوش میں پناہ لے لی آئندہ ایسے موقعوں پر کیا میں آپ کو مدد کے لیے پکار نہیں سکتا فقط بی بی اس خیط کے ہاشے میں آنڈرے نے بہت سی عجیب و غریب علامتیں بنائی تھی جو میسیس جانس کے خیال میں عالی تعلیم کے حساب سے تعلق رکھتی تھی اس کے ساتھ ہی آنڈرے کی یہ تحریر بھی تھی تم اپنے خوف کو خود قابو پانے کی کوشش کرو یا پھر خوف زدہ ہونے پر مجھے پکارا کرو میسیس جانس نے خط کو دوبارہ وہی رکھ دیا جہاں سے اسے اٹھایا تھا بی بی کا ذکر مختلف جگہوں پر تھا شاید وہ اس کا بہترین شاگر تھا جس کے مطالق آنڈرے اس سے دو تین بار تذکرہ کر چکا تھا ایک شام میسیس جانس اپنی کھرکی کے قریب کھڑی تھی کہ آنڈرے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آتا دکھائی دیا شراب نوشی میسیس جانس کو بلکل پسند نہیں تھی اور نہ ہی آنڈرے کو پسند تھی اس لئے اس کے قدموں کے لڑکھڑانے کی وجہ نشہ نہیں بنتا تھا میسیس جانس نے سوچا کہ شاید آنڈرے تھک گیا ہے اور اس کے قریب آتے ہی واضح ہوگا تھا کیونکہ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سخت محنت کی وجہ سے بری طرح تھک چکا ہے میسیس جانس نے اسے نزدیک آتا دیکھ کر کھیرکی سے ہٹنے کا ارادہ کیا مگر وہ ایسا کر نہیں سکی چند لمحوں بعد آنڈرے اس کے سامنے موجود تھا میسیس جانس نے ایک نظر ڈالی تھکن کی وجہ سے پیدا ہونے والی نکاہت کے باوجود اس کی آنکھوں میں عجیب و قریب چمک تھی اسے ایسے لگا جیسے آنڈرے کو اس کی مدد کی ضرورت ہو اس کی قربت کی جاہ اور ایک لمحے کے لیے میسیس جانس کے کانوں میں آنڈرے کے چند دن پہلے کے یہ الفاظ گنجے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو دیکھ کر مجھے کس قدر تسکین ملتی ہے آپ سچ مچ بہت اچھی ہیں اور جب تک وہ خیالات کے تلسم سے باہر آتی آنڈرے اپنے کمرے میں داخل ہو چکا تھا وہ ایپریل کی ایک حسین رات تھی میسیس جانس کے کمرے کی بالائی کھڑکی کھولی تھی اور خوشکوار نمدار ہوا کے چھونگے موسم بہار کا پتہ دے رہے تھے کتاب کرتے پھٹتے میسیس جانس کو نیند آنے لگی تھی اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی دو بچ رہے تھے روشنی بھجانے کے بعد وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی پھر اس کے خیالات کا رخ آنڈرے کی طرف مڑ گیا جو بالا ہی منزل پر سو رہا تھا کتنا عجیب و غریب آدمی ہے ریشمی ریشے پرسرار علامتیں اور زاویے آخر یہ سب کیا ہے وہ سوچے چلے جا رہی تھی اچانک رات کی گہری خاموشی کو توڑتی ہوئی ایک آواز کوئی مدد کے لیے بکار رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت دور سے آواز دے رہا ہو میسیس جانس کے کان اس آواز سے آشنا تھے یہ آنڈرے کی آواز تھی وہ بے انتہا درد میں تھا وہ خطرے میں ہے اسے مدد کی ضرورت ہے وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے بستر سے اٹھی اور خود بہ خود اس کا ہاتھ بجلے کے سوچ پر چلا گیا روشنی میں میسیس جانس کی نظر گھری پر پڑی وہاں پر تین بچ رہے تھے کیا میں نے ایک گھنٹہ بستر میں ہی گزار دیا وہ حیران تھی اس نے دوڑ کر دروازہ کھولا اور بالا ہی منزل پر آنڈرے کے کمرے کے سامنے جا پہنچی مگر اسے نہ تو کوئی نظر آیا اور نہ ہی کسی کی آواز سنائی تھی میسٹر آنڈرے وہ قطرے بلند آواز سے چلائی کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے مگر اسے لگا جیسے اس کی آواز کسی گہرے گوئے سے آ رہی ہو پریشانی کے عالم میں وہ چند لمحوں تک اسی طرح کھڑی رہی مگر رات کی پرسرار خاموشی کی سرگوشوں کے سوا وہاں کچھ نہیں تھا میسٹر آنڈرے کیا آپ نے مجھے پکارا تھا اس نے ایک بار پھر با آواز سے بلند کہا مگر رات کے گہرے سناٹے میں اپنی آواز کی گونچ کے علاوہ اسے کچھ اور سنائی نہیں دیا یہ خواب تھا یا حقیقت اس نے اپنے آپ سے سوال کیا مگر کوئی جواب مل نہیں پایا اور وہ دوبارہ آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی نین کا غلبہ ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ پھر وہی آواز آئی مدد مدد خوف و حراس میں ڈوبی ہوئی یہ آواز آنڈرے کی تھی میسٹر جانس پوری قوت سے بالائی منجل کی طرف دوڑی ابھی چند سیڑھیاں تیہ کر نہیں پائی تھی کہ وہی دہشت بھری آواز پھر سنائی تھی مدد مدد مگر فرق یہ تھا کہ اس بار ایک کے بجائے دو آوازیں تھی چند لمحے خاموشی کے بعد آوازیں دوبارہ پلند ہوئیں اور خوف کے مارے میسس جانس کے ہاتھ پیر برف کی مانے تھنڈے پڑ گئے اس مرتبہ یہ آوازیں بلکل پشت پڑ تھی پہلی آواز میسٹر آنڈرے کی تھی اور دوسری کسی نامر لڑکے کی معلوم ہوتی تھی یہ عجیب و غریب موجود کی میسس جانس کے لیے بہت خوف زدہ کرنے والی تھی وہ آوازیں پھر سے بلند ہوئیں مگر اس مرتبہ یہ گراؤنڈ فلور سے آتے ہوئے معلوم ہو رہی تھی اپنے آپ کو میسس جانس بمشکل ہی سنبھال پائی تھی گراؤنڈ فلور پر بھی کسی کا نام و نشان تھا کہیں یہ میرا وہم تو نہیں میسس جانس نے جائزہ لیتے ہوئے سوچا مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی کان مسلسل تو دھوکہ نہیں دے سکتے اس نے سوچا کہ خادمہ یا اپنے پڑوسیوں کو جگا لے مگر اس واقعے کی غیر معمولی نویت نے اسے اس ارادے سے باز رکھا حمد کر کے دوبارہ اوپر پہنچی اور اندرے کا بیڈروم کا دروازہ کھٹکایا مگر اندر سے کوئی جواب نہیں ملا دوسری آواز کے خیال سے اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے اندرے کے کمرے سے وہ سیڑھیوں اتر کر نیچے آنے لگی تو پھر وہی آوازیں سنائی دیں مگر اس مرتبہ یہ بہت دھیمی تھی اس نے ان کے سمت کا پتہ لگانے کی کوشش کی مگر ایسا محسوس ہوا جیسے یہ دائیں بائیں آنکھیں پیچھے اور اوپر نیچے ہر طرق سے آوازیں آ رہی ہیں بدحواسی کے عالم میں وہ اپنے بستر پر گر پڑی اور بہہوش ہو گئی صبح ابھی زیادہ سے زیادہ ساڑھے سات بجے کا وقت تھا اور میسس لونز تو سات بجے ہی بیدار ہو جاتی تھی مگر اس دن وہ نو بجے تک نہیں اٹھی تو ملازمہ کو سخت تصویش ہوئی مالکن خیریت تو ہے نا ملازمہ نے میسس جونز کے سرحانے بہت آہستہ سے کہا پریشانے کی وجہ سے اس کے لہجے میں کپکا پاہٹ سے تھی اور اس کا سارا جسم نامامول خدسے کی وجہ سے تھر تھرہ رہا تھا نینزی تم یہاں کیسے میسس جونز نے آنکھ کھول کر نینزی کو دیکھتے ہوئے کہا اس کے ذہن میں رات کے واقعات گھردش کر رہے تھے مالکن وہ میسٹر آنڈرے ہے نا وہ کچھ کہتے ہوئے رک گئے تھی اس کے چہرے سے خوف ٹپک رہا تھا ہاں بولو کیا بات ہے ہمت کرو مجھے بتاؤ کیا بات ہے انہوں نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا میسس جونز نے ایک ہی سانس میں تین چار باتیں کہتی تھی وہ ان کا کمرہ اندر سے بند ہے میں نے کئی بار کھٹکایا مگر کوئی جواب نہیں ملا میسس جونز نینزی کی یہ بات سن کر گھپرا گئی اور آنکھیں پھاڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی صبح کو ناشتہ کر کے زیادہ سے زیادہ آٹھ بجے تک گھر سے چلے جانا اس کا معمول تھا میسس جونز کو لگا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہوگی مگر آنڈرے سے پہلے انہیں نینزی کی حالت نظر آ رہی تھی جو شاید زیادہ ہی خوف زیادہ لگ رہی تھی وہ اسے اس بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ گزشتہ رات کیا ہوا انہوں نے بس اتنا کہا کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے میسس جونز نے کہا اور دونوں اس کے کمرے کی طرف چل دیں نینزی کے کہنے کے مطابق آنڈرے کے بیٹروم کا دروازہ بند تھا البتہ ٹرائنگ روم کھلا ہوا تھا اندر داخل ہونے کے بعد میسس جونز نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی وہ یہ کہ کھڑکیوں کے سختے سے بند ہونے کے باوجود ہوا میں گزشتہ شب کی تازگی موجود تھی چھت سے رشمی رشے بدستور لٹک رہے تھے اور کالیم پر پہلے کی طرح پننوں کے ذریعے کاغذ کے چھوٹے چھوکٹے ٹکڑے گانتے ہوئے تھے اور طرح طرح کی شکلیں زاویے اور دائرے بنے ہوئے تھے میسس جونز نے آنڈرے کا دروازہ کھٹکایا مگر کوئی جواب نہیں آیا تب ہی انہوں نے جواب نہ ملنے کے بعد ایک زوردار چھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول دیا زیادہ توقع اس بات کی تھی کہ بستر پر آنڈرے کی لاش پڑی ہوگی مگر آنکھیں جو دیکھ رہی تھی وہ انتہائی حیران کن تھا آنڈرے کا وہاں نامو نشان نہیں تھا قد ادم آئینہ کا رخ حضب معمول دیوار کی طرف تھا اور اس کے پائیوں پر کاغذ کی پٹیاں لپیٹی ہوئی تھی نینسی کھڑیوں کے پردے ایک طرف کر دو میسس جونس نے خوفزادہ لہجے میں کہا پردے ہٹانے کے بعد ان کی نگاہیں ان ریشمی تاروں سے الچ گئیں جو چھت سے لٹکتے ہوئے بے شمار ریشمی پھولوں جیسی لگ رہی تھی مالکن وہ دیکھئے مسٹر آنڈرے کا ہیٹ رکھا ہوا ہے اور ادھر دیکھئے کونے میں ان کی چھتری بھی رکھی ہوئی ہے مگر جودے دکھائی نہیں دے رہے لینسی کے لہجے میں خوف نمائی تھا تمہاری بات کا کیا مطلب ہے میسس جونس نے اپنی ملازمہ سے پوچھا ان سب چیزوں کا یہی مطلب ہے کہ مسٹر آنڈرے یہاں سے کہیں باہر نہیں گئے ابھی وہ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ مدد مدد کی وہی مردانہ آوازیں پھر سے سنائی تھی جو میسس جونس کو گزشتہ رات سنائی تھی وہ خوفزدہ ہو کر وہاں سے باہر نکل گئی کئی روز گزر گئے مگر آنڈرے کا کہیں کچھ پتہ نہیں چلا میسس جونس نے پلس میں بھی رپورٹ درش کروائی مگر کوئی سراغ نہ مل سکا البتہ اکثر اور بیشتر رات کے وقت اور کبھی کبھی دن کو میسس جونس کے کان میں وہی آوازیں آتی رہتی جو پہلے آتی تھی مدد مدد اور یہ آوازیں دور ہوتی چلی جاتی تھی مردانہ آواز کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کسی لڑکے کی آواز بھی سنائی دیتی مگر لڑکے کی آواز صاف سنائی نہیں دیتی تھی میسس جونس سے خوفزدہ تھی اور ان باتوں کا ذکر کسی قرائے دار سے بھی نہیں کر سکتی تھی آہستہ آہستہ یہ آوازیں اور بھی مدھم پڑھنے لگتی حتیٰ کہ لڑکے کی آواز تو اب بالکل نہ سنائی دیتی البتہ میسٹر آنڈرے کی آواز شبو روز کے امتیاز کے بغیر اکثر و بیشتر اٹھتے بیٹھتے میسس جونس کے کانوں میں آتی رہتی دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ان آوازوں کے درمیان کا فقفہ بڑھتا چلا گیا اور ان میں دھیما پن آتا گیا یہاں تک کہ ایک روز یہ آواز فضاء میں پوری طرح تحلیل ہو گئی میسٹر آنڈرے کی کمشدگی سے تو کوئی فرق نہیں پڑھا یوں لگتا تھا کہ وہ کہیں آس پاس ہی موجود ہے پوریس انکوائری سے پتا چلا کہ آنڈرے کی شخصیت کسی بھی اعتبار سے پرسرار نہیں تھی وہ ایک شریف آدمی تھا اور اس کی زندگی میں نظم الزبت کو پورا پورا دخل حاصل تھا کسی کا کرستار نہیں تھا بلکہ وہ ایک اچھی خاصی جائداد کا مالک تھا ہنہار طلبہ کو پڑھانا اس کا مشکلہ تھا آنڈرے کی کمشدگی کے بعد اس کا بھائی ایک روز میسس ڈرونز کے پاس آیا اور آنڈرے کے کمرے سے اس کا سامان اٹھا کر لے گیا مگر ان ٹھیروں کتابوں اور آلات کا نام و نشان تک نہیں تھا جو وقتاں فوقتاں آنڈرے منگواتا رہا تھا میسس ڈونز نے پولیس کے آنے سے پہلے ہی ریشمی ریشوں اور کاغس کے پرزوں اور زاویوں وغیرہ کا صفایہ کر دیا تھا کیونکہ ان کے دل میں آنڈرے کے لیے ایک طرح کی عقیدت اور محبت کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا انہوں نے کسی کے سامنے بھی اس کی پرسرار آدات کے متعلق ایک لفظ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا چانبین کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ آنڈرے اور اس کا ایک نو عمر سٹوڈنٹ ایک ہی رات کو کمرے سے غائب ہوئے تھے لڑکے کا کمرہ بھی صبح کو خالی پایا گیا اور وہاں سے ایسی کسی چیز کو برامت نہیں کیا گیا جس سے ان کا کوئی سراغ لگایا جا سکے پولیس نے اس گتھی کو سلجھانے کے لیے شپو روز جان فشانی سے کام لیا مگر پولیس کو شدید ناکامی کا موں دیکھنا پڑا اس واقعے کی ڈیٹ مہینے بعد میسیس جونز کو اپنے ایک رشتدار کا خط ملا یہ وہی شخص تھا جس نے قد آدم آئینہ میسیس جونز کو توفے میں دیا تھا اس مختصر خط کا مطن یوں تھا میں ایک یا دو ہفتے کے لیے کسی کام کے سلسلے میں آ رہا ہوں اپنے قیام کے لیے مجھے مسٹر آندرے والا کمرہ چاہیے تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ پر اسرار باتوں کی کھوچ کا مجھ پر خبت سوار رہتا ہے اور پھر یہ معاملہ تو اپنی نویت کے اعتبار سے پر اسراریت سے بھرپور ہے حسن احتفاق ہے کہ میں اس لڑکے سے بھی واقف تھا جو مسٹر آندرے کے ساتھ ہی غائب ہوا ہے بڑا ہی لائک لڑکا تھا امید ہے کہ تم میری بات کو سمجھ چکی ہوگی اور مجھے کمرہ دینے میں کسی قسم کی چجک محسوس نہیں کروگی مسٹر آندرے کی کمشدگی کے واقعے کے اگلے دن ہی نینسی ملازمت چھوڑ کر چلی گئی تھی اب سارا پوجھ میسس جونس پر ہی آ پڑا تھا آنے والے مہمان کے لیے اسے آندرے کا کمرہ صاف کر کے رکھنا تھا صفائی تو بہرحال کوئی مشکل نہیں تھی مگر اس بیانک کمرے میں داخل ہونے کے لیے اس کو ایک حوصلہ درکار تھا میسس جونس کمرے کی جانے پڑھنا چاہتی تھی مگر پاؤں تھے کہ خوف کے مارے فرش سے چپ کے جا رہے تھے آخر کار جی اکڑا کر کے اس نے دروازہ کھول ہی دیا مگر یک لخت اسے کسی اندیکھی چیز نے کمرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آتی ہوئی دکھائی دی اس کا دل دہشت کی وجہ سے اچھل کر حلق میں آ گیا اور پاؤں سرٹ پڑھ کے مہرحال خود پہ کابو کر کے اس نے کمرے کا چھاڑو لگایا کھڑکیوں کے پردے بدلے اور پستر کی چادر تبدیل کی ہر چیز کو صاف کر کے کرینے سے رکھا مگر ایک شئے ایسی تھی جسے چھونے کی اس میں بلکل حمد نہیں تھی اور یہ تھا وہ قد آدم آئینہ جو اسی طرح دیوار کی طرف مو لگائے کھڑا تھا میسس جانز کے نئے مہمان کی آمد سوپہر کے تین بجے متوقع تھی اور ابھی دوپہر کا صرف ایک بجا تھا میسس جانز نے فلاور باسکٹ اٹھا کر بزار کی طرف جاتے ہوئے قدم بڑھا دیے انہیں گلاب کے پھول خریدنے تھے جو کہ ان کے رشتدار کو بہت پسند تھے بزار میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی تھی واپسی پر اس نے اپنے کمرے کی کھونٹی پر ایک نئے فلیٹ ہیڈ لٹکا ہوا دیکھا او اس کا مطلب ہے کہ روبرٹ صاحب تشریف لا چکے ہیں مگر اس قدر پہلے میسس جانز نے اپنے آپ سے کہا اور سیڑیاں چڑھتی ہوئی اندرے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی کمرے کے دروازے چوپٹ تھے اور روبرٹ دیوار کے ساتھ ڈھیر ہوا پڑھا تھا اس کے جسم کا آدھا حصہ کالین پر اور باقی آدھا فرش پر تھا اور سب سے زیادہ پرسرار بات یہ تھی کہ اس کا ایک ہاتھ قد آدم آئینے کے پاس تھا اور دوسرا ہاتھ آئینے کی جانب یوں اٹھا ہوا تھا جیسے وہ اسے پکڑنا چاہتا ہو میسس جانز نے روبرٹ کی طرف پڑھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک ان کی نظر آئینے کی طرف گئی اور وہ ایک ناقابل بیان تجسس کے زیرے اثر تیزی سے آئینے کی جانب لکت کی جہاں سے ایک حیرت انگیز منظر دکھائی دیا شیشے میں ایک لا محدود خلا نظر آ رہا تھا جس میں مسٹر آندرے اپنے اسی سٹوڈنٹ کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا تھا یہ وہی لڑکا تھا جو مسٹر آندرے کے ساتھ ہی غائب ہوا تھا اس منظر میں بے شمار کتابیں تھی اور جگہ جگہ آلات بکھرے ہوئے تھے خلا میں ایک دھنڈی سی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی پرچھائیں کا نام و نشان نہیں تھا دنیا و مافیا سے بے خبر مسٹر جانز اس عجیب و غریب منظر میں جذب ہو کر رہ گئی تھی اس کی نظریں آندرے اور اس نو عمر لڑکے کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے اس لڑکے کو آندرے کوئی مسئلہ سمجھانے کے لیے چھکا ہو تھوڑی دیکھ تک وہ یوں ہی مہوے گفتگو رہا مگر آواز تو درکنار سرکوشی تک سنائی نہیں دے رہی تھی چند منٹ بعد آندرے نے سیدھا ہو کر پیچھے کی طرف پلٹ کر دیکھا مسس جانز کو ایسے لگا جیسے اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ٹال دی ہوں آندرے کے چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک نمدار ہوئی اور اس نے مسکرا کر مسس جانز کی طرف دیکھا خوف ستا ہونے کی بجائے چذبات کی ایک عجیب و غریب لہر مسس جانز کے جسم میں دوڑ گئی جیسے زمین میں کوئی چوئے آب اس کا دل اس قدر دھڑکنے لگا جیسے کسی مشین کا کوئی پرسہ بے کابو ہو گیا ہو آندرے مسس جانز کی طرف اپنے بازو پھیلائے ہوئے بڑھنے لگا اس کے قدم تیز ہوتے گئے مگر وہ جون جون قریب ہوتا جا رہا تھا اس کا قد چھوٹا ہوتا چلا جا رہا تھا جب وہ بلکل قریب آ گیا تو مسس جانز کی ہاتھ بے اختیار اسے اپنی آگوش میں لینے کے لیے اٹھے مگر این اس وقت ایک بات کا خیال آیا کہ کہیں آئینے میں ان کا اپنا عکس نہیں تھا یہ کیا ہے ان کی سپان سے بے ساختہ الفاظ نکلے اور وہ ایک بار پھر حیرت میں ڈوب گئی آو میرے قریب آو یہاں جہاں حقیقت ہے دنیا کے ہر قیدو بند سے آزاد آندرے نے پکار کر کہا مگر دوسری ہی لمحے جب مسس جانز نے پلٹ کر آئینے میں دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا بس آئینے کا فریم ہی فریم تھا اور وہ آواز جو پہلے شیشے سے آ رہی تھی اب اس کی پوشت کی جانب سے آ رہی تھی او میرے خدایہ وہ چیخی اور ایک دم سے فرش پر گر گئی گتے ہوئے اسے اتنا ضرور محسوس ہوا جیسے قد آدم آئینہ اس کے ساتھ ہی گرا ہو اور پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو حیرتیں اس کی منتظر تھی وہ ایک بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور آندرے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا اس نے ایک ہاتھ سے مسس جانز کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اور دوسرا ہاتھ مسس جانز کے بالوں میں تھا تم نہیں جانتی کہ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی اسی لیے میں تمہیں اس دنیا سے دور اپنے جہاں میں لے آیا ہوں یہاں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہارے اور میرے سوا یہاں کوئی نہیں ہے ہماری خدمت کے لیے میں اپنے ایک شاگرد کو بھی لے آیا ہوں تمہیں اب میرا گھر چلانے کے لیے کسی کام والے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ کتابیں جو تم دیکھتی تھی نا وہ ریاضی کی نہیں علم فلکیات کی تھی دن رات محنت کرنے کا مقصد بھی تمہیں حاصل کرنا ہی تھا آج سے تم خود کو میسس جانز نہیں میسس آندرے کہو گی تم جانتی نہیں ہو تم کتنی خوبصورت ہو میسس جانز کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو کیا ہے اسے کچھ خوف بھی اور کچھ عجیب و غریب جذبات بھی محسوس ہو رہے تھے اسے آندرے سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا بلکہ وہ اس کی باہوں میں خود کو پا کر محفوظ تصور کر رہی تھی وہ جہاں تھی یہ جگہ بھی نہائیت پرسکون تھی نہ ہی یہاں کوئی آوازیں تھی اور نہ کسی قسم کا خوف شاید وہ آندرے کے ساتھ کسی اور ہی دنیا میں آ چکی تھی زندگی کے دکھوں نے انہیں اس قدر توٹ دیا تھا کہ وہ اس بات پر غور نہیں کرنا چاہتی تھی کہ آندرے کون ہے انہیں کیسے ملا اور انہیں یہاں تک وہ لے کر کیوں آیا تھا وہ بس ان لمحوں میں کہیں کھو جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آندرے اس کے دل میں اتر چکا ہے اور دل کی کوئی دنیا نہیں ہوتی آپ کے خیال میں مسٹر آندرے میسس جانز کو کہاں لے کر گیا اور وہ کون تھا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نہ جانے کیوں کہانی پڑھتے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں مسٹر آندرے میسس جانز کا پہلا شوہر ہی نہ ہو اور وہ انہیں اس دنیا سے واپس لے جانے کے لیے آیا ہو آپ کے خیال میں کیا ایسا ممکن ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے